ہیلو اور اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج میں کرنے جا رہی ہوں ڈی آئی وائے اپنے میرر کو اور جو چیزیں میں نے اس پروجیکٹ میں یوز کی ہے وہ ہم سب کے گھروں میں موجود ہوتی ہیں کارڈ بورڈ کے یہ پیسیز ہیں جو میں نے کٹ کر لیا ہے اپنے میرر کے سائز کو میں نے اس میں گلو یوز کی ہے یہ سب ہم سب کے گھروں میں موجود ہوتے ہیں اور یہ پروجیکٹ ہے بلکل میرے یہ تو فری آف کاؤس تھا کیونکہ یہ ساری چیزیں میرے تو گھر میں موجود تھیں تو آپ دیکھی رہے ہیں کہ میں اس کو کس طریقے سے بنا رہی ہوں لیکن میں آپ سے یہ نہیں کہوں گی کہ یہ سمپل اور ایزی تھا جیسا کہ میں ہر چیز کو آپ کے لیے آپ کو بہت سمپل اور ایزی طریقے سے سکھاتی ہوں چاہے وہ کوئی ریسپی ہو یا کچھ بھی ہو مشکل سے مشکل ترین چیز کو میں بہت ایزی طریقے سے آپ لوگوں کو کرنا سکھاتی ہوں لیکن یہ پروجیکٹ جو تھا یہ کافی مشکل تھا مجھے سارا دن لگ گیا اس کو بناتے ہوئے اور جو سب سے ڈیفیکلٹ پارٹ تھا وہ تھا جو اس کے میں نے سرکلز کٹ کیے ہیں ابھی یہ جو ہے میں نے آپ نے دیکھ لیا کہ میں نے جو ہے ہارڈ بورٹ کے پیس کو میں نے میرر کے سائز کا کٹ کر کے اس کو گلو کر کے سٹک کر دیا اور اس کی ایک بیس بنا دی اس کے بعد جو یہ میں نے ڈیزائن چوز کیا تھا پہلے میں کچھ اور ڈیزائن میں بنانا چاہی تھی لیکن میں نے کہا کہ میں سمپل اور ایزی سا بناتی ہوں تو میں سرکل بنا لیتی ہوں لیکن سرکل بھی دیکھنے میں اتنے آسان ہے بنانا اور اس کو کاٹنا اتنا میرے لیے مشکل ہوا کیونکہ میں نے کافی سارے سرکلز اس میں کٹ کیے اور پھر میں نے اس کو ریپ کیا اور میں اصل میں اس کو میچ کرنا چاہی تھی اپنی اس ڈی آئی وائی چیس ڈوار سے جو کہ میں نے ابھی کچھ دنوں پہلے اپنی ایک چیس ڈوار کو ڈی آئی وائی کیا تھا آپ میں سے اگر کسی نے نہیں دیکھا تو میں ڈسکرپشن میں اس کا لنک نیچے ڈال دوں گی تو آپ لوگ اس کو دیکھ لیجے گا اور میں اس سے میچ کر کے اس میرر کو بنانا چاہ رہی تھی اور یہ جو میڈل پارٹ جو سرکل ہے یہ کٹ کرنے میں مجھے کافی مشکل ہوئی اور اس کے بعد جب میں نے اس کو ریپ کیا ہے تو وہ بہت زیادہ مشکل اور ڈیفکل پارٹ تھا اور میں اس کو ایک ایک کر کے کر رہی تھی کیونکہ مجھے خود بھی نہیں پتا تھا کہ مجھے کتنے سرکلز کی ضرورت پڑے گی کیونکہ جب کوئی بھی چیز آپ ڈی آئی وائی کرتے ہیں تو چیزیں تو آپ کے ذہن میں ہوتی ہیں کہ ہم نے اس طرح سے اس کو بنانا ہے لیکن وہ کس طرح سے بنے گا اور کیسا لگے گا بعد میں وہ بنانے والے کو خود بھی نہیں پتا ہوتا ہے تو وہ مجھے خود بھی نہیں پتا تھا اب یہ سرکل میں نے کٹ کر لیا اس کے بعد میں نے اس کو یہ فائل سے ریپ کیا اور پھر ایک ایک میں نے بنا بنا کے میں نے لگایا ہے تو تاکہ مجھے پتا چلتا رہے کہ مجھے کتنے سرکلز کاٹنے ہیں اور کتنوں کی ضرورت ہے تو میں یہ ایک ایک بنا کے کاٹ کے لگا رہی تھی اور یہ سب کرنے میں مجھے سارا دن لگیا اور کافی زیادہ مشکل تھا یہ کام لیکن یہ بات کو جو ہے صحیح سے سرکل کٹ کرنا میرے لئے بہت مشکل ہو رہا تھا کیونکہ وہ بلکل ایون نہیں آرہا تھا تو اس کے لئے پھر میں سینٹ پیپر یوز کر رہی تھی اس کو ایون کرنے کے لئے کیونکہ اگر سرکل صحیح سے نہیں کٹا ہوا ہوگا تو وہ پھر اگر آپ ریپ کریں گے تو وہ پھر صحیح سے آپ کی فینشنگ اچھی نہیں آئے گی تو بس اس میں ایک ایک سرکل بنانے میں اور اس کی فینشنگ کرنے میں کافی کنسسٹنٹ ہوں میں کافی مستقل مزاج ہوں جب میں کوئی کام شروع کر لیتی ہوں تو میں اس کو ختم کر کے ہی چھوڑتی ہوں تو جب میں نے شروع کیا تو میں اس کو آدھا کر کے میں چھوڑ بھی سکتی تھی لیکن میں نے آج سارا دن اس کو کمپلیٹ کری لیا ہے تو یہاں پہ ہو چکا ہے ہمارا میرر کمپلیٹ اور میں اس کو ساف کر رہی ہوں اس پریسے جو بھی اس میں گلو لگ گئی تھی تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کرنا مد بھولیے اور سبسکرائب کیجئے ایک اور بات میں آپ سے کہنے جا رہی ہوں کہ شیئر کیجئے میری ویڈیو کو تو کیونکہ پہلے مجھ میں کانفیڈنس نہیں تھا کہ میں سمجھتی تھی کہ پتہ نہیں میں کیسا کام کر رہی ہوں میری ویڈیوز اس قابل ہیں بھی کہ یہ شیئر کرنے کے قابل ہیں بھی یا نہیں ہیں تو خیر مجھے آپ لوگوں کے بہت اچھے کامنٹس بہت اچھی فیڈبیک مل رہی ہے آپ سب کا بہت بہت شکریہ تینکیو سو مچ اتنے پیار کا اتنے اچھے کامنٹس کا اور جو کچھ فیملی فرینڈس ہیں کچھ لوگ ہیں جو بہت انکریج کر رہے ہیں مجھے اور ایک میرے فیملی فرینڈس ہیں جو ہمیشہ مجھے بہت بہت انکریج کرتے ہیں اور انہی کے کہنے پر آج میں یہ بات کہہ رہی ہوں کہ وہ ہمیشہ مجھے ہی کہتے ہیں کہ تم اتنا اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتی ہوگی تو ہمیشہ یہی کہتی ہو کہ ام ناٹ گوڈ اناف کسی بھی چیز میں تم یہی بولتی ہو تو اپنے تھوڑا سا مجھ میں کافی ساری ویڈیوز بنا لیں تو تھوڑا تھوڑا آپ کانفیڈنس آ رہا ہے تو میری ویڈیوز اگر آپ لوگ کو اچھی لگ رہی ہیں تو اپنے فیملی فرینڈس کے ساتھ بھی شیئر کیجئے اور ان کو بھی یہ ویڈیوز دکھائیے تاکہ میرے پاس اور بہت سارے آپ جیسے پیارے پیارے سے اچھے اچھے سے دوست آئیں اور بہت سارے لائکس ملیں اور بہت سارے اچھے اچھے سے کومنٹس ملیں اور آپ سب کو بھی مجھ سے جو تھوڑا بہت سیکھنے کو مل رہا ہے وہ آپ لوگوں کو بھی کچھ تھوڑی بہت سی چیزیں سیکھنے کو ملیں تو چلیے جی ویڈیو کو میں یہاں پہ اینڈ کرتی ہوں اور پھر ملوں گی نیکسٹ کسی انٹرسٹنگ سی ویڈیو میں جب تک یہ لیے اللہ حافظ موسیقی